ہلو فرین ڈا گلف ٹیکنیکل میں آپ کا سواگت ہے اور ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ شیکل کے بارے میں ہے ٹیپ آف شیکل پہلے میں آپ کو ٹیپ آف شیکل کے بارے میں میں سمجھاؤں گا اس کے بعد جو سیکنڈ کی کس طریقے سے شیکل کے اندر انسیڈنٹ ہونے کا چانسہ ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ کو شیکل کے بارے میں کچھ ٹریننگ ٹیپس بھی دوں گا جس میں ہم ملٹیپل سلنگ کس طریقے سے ہم یوز کریں گے تو اس ویڈیو کو آپ شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں تو ہم اس ویڈیو کو سب سے پہلے ٹو ٹیپس شیکل کے بارے میں ہم لوگ یوز کریں گے سب سے پہلا جیسا آپ دیکھے ہوں گے اسکرین پر آپ جیسا اسکرین پر دیکھ رہے ہیں انکر شیکل جیسا آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں انکر شیکل جو ریٹ کلر کا پین دیکھ رہے ہیں اس کے اندر سیفٹی پین ہوتا ہے کچھ اس طریقے سے اس کا شیکل ہوتا ہے اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اس سائٹ میں جو بو شیکل ہے تو یہ بو شیکل میں دو ٹیپ کے بو شیکل ہوتے ہیں اس کے اندر ایک ٹیپ اور ہوتا ہے جو پین کے ساتھ جیسا آپ سیفٹی پین جیسا فرسٹ والا دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بولڈ کے ساتھ پین بھی ہوتا ہے تو کچھ اس طریقے سے دو ٹیپ بو شیکل کے ہے اور ایک ٹیپ اور میں نے آپ کو اسٹرہ بتایا اسی سیم اسی طریقے سے ڈی شیکل میں ہوگا اس کے بعد ہم چلتے ہیں نیشٹ کی طرف تو نیشٹ جو ہے ہمارا سب سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں بو شیکل یہ بھی ایک بو شیکل ہے اس میں اسپروپن آتا ہے جس آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکلی یہ سائٹ پر کافی زیادہ آپ لوگ نے بھی دیکھا ہوگا اور یوز بھی کیا ہوگا اس طریقے کا بو شیکل کو اس کے بعد جو سیکنڈ ہے راؤنڈ پین ٹائپ اس میں جو سیکنڈ والا آپ جیسے دیکھ رہے ہیں راؤنڈ پین ٹائپ یہ بھی اس طریقے سے شیکل ہوتا ہے جو ونلی پرپس یوز جہاں پہ ان چیزوں کو یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد جو تھڈ جو دیکھ رہے ہیں آپ بولڈ ٹائپ انکر شیکل جس میں بولڈ بھی ہے انکر بھی ہے اور اس ٹائپ کا شیکل ہے جس کے اندر بولڈ کے ساتھ پین لگا ہوا ہے جو میں نے اس سے پہلے آپ کو ڈسکس کیا اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے بولڈ کا جو لاشٹ والا جو حصہ ہے کس طریقے سے پوزیشن آپ کو نظر آئے گا تو آپ اس طریقے سے شیکل دیکھ سکتے ہیں یہ سارے بہت شیکل ہیں جو میں ابھی بتایا آپ کو تو ابھی آپ جان رہے ہیں کہ مجھے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شیکل جاننا ہے اور اس کے بارے میں مجھے سمجھنا ہے تو جیسا آپ یہ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ پانس شیکل کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا پانس شیکل ایک الگ الگ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ٹیپ سے یوز ہوتا ہے سب سے پہلے سینٹھٹک سیلنگ شیکل یہ دیکھ رہے ہیں ریٹ کلر کا سینٹھٹک سیلنگ میں یوز کیا جاتا ہے یہ اچھا بہت اچھا پرفومنس اس کا ہوتا ہے اس کے بعد وائیڈ بوڈی وائیڈ بوڈی شیکل آپ دیکھیں ہوں گے جو بھی سینٹھٹک سیلنگ ہم لوگ لگاتے ہیں کتنا ایفیکٹیو ہوتا ہے جب اس کا ڈایا اتنا کم ہوگا شیکل کے اندر تو کتنا ایفیکٹیو ہوتا ہے تو اس کے لئے وائیڈ بوڈی شیکل کا یوز کیا جاتا ہے یہ شیکل سب سے زیادہ ہائیوی لیفٹنگ میں زیادہ تر یوز کیا جاتا ہے یہ شیکل آپ کو بڑے شیکل کے اندر ملیں گے جیسے آپ کو ہنڈرڈ ٹن یا دیڑھ سو ٹن یا تین سو ٹن اٹھانا ہے وہاں پر اس طریقے کا شیکل آپ کو ملے گا زیادہ تر یہی شیکل ملے گا دوسرا لانگ ریچ شیکل لانگ ریچ شیکل آپ دیکھیں گے کہ کوئی نورمالی جوب میں ان چیزوں کا یوز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سٹینلیز سٹیل جیسے کہیں کہیں ضرورت ہوتا ہے کوئی کوئی فیکٹری میں سٹینلیز سٹیل کا شیکل تو ان جگہ پر ان چیزوں کا یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد شیٹ پلیٹ شیٹ پائل شیکل یہ بھی ان چیزوں کا بھی یوز کیا جاتا ہے جیسے کچھ ٹیپ کا کچھ ایسا شیٹ ہوتا ہے جہاں مینوفیکچر یا ورشوپ میں ضرورت ہوتی ہے ان جگہ پر ان چیزوں کا یوز کیا جاتا ہے سیم اسی طریقے سے بی شیکل کے اندر بھی ہے تو آپ بی شیکل کو بھی سیم اسی طریقے سے دیکھیں گے لیکن دی شیکل اور بو شیکل میں کیا فرق ہے آپ ہر وقت کوششن پوچھیں گے کہ آج ہم نے دی شیکل اور بو شیکل کے بارے میں تو سنا لیکن دی شیکل اور بو شیکل میں فرق کیا ہے بو شیکل آپ کو ایک 45 اینگل دیتا ہے جو آپ ملٹیپل سلنگ میں یوز کر سکتے ہیں لیکن ایک سے زیادہ سلنگ میں ان چیزوں کو یوز کر سکتے ہیں جو میں آپ کو ویڈیو لاسٹ میں دیکھا ہوں گا اور دی شیکل جو ہے وہ آپ وارٹیکل ہی اٹھا سکتے ہیں اس میں اینگل آپ کو نہیں اٹھانا ہے کیونکہ اس سے ایفیکٹ بوڈی میں آ سکتا ہے اس کے لئے اس کو دی شیکل بنائے گیا اس کو وانلی جو لفٹنگ کر سکتے ہیں آپ وارٹیکل ہی کر سکتے ہیں لیکن کافی جگہ پر دیکھا گیا ہے میٹریل نہیں ہونے کے کارن ان چیزوں کو دی شیکل کو اینگل کے اندر بھی یوز کیا جاتا ہے بہت ایفیکٹیو ہوتا ہے جیسا میں آپ کو سکرین پر دیکھا رہا ہوں کس طریقے سے ایفیکٹیو ہوتا ہے بوڈی میں ایفیکٹ کس طریقے سے ہوتا ہے کتنے جگہ پر بولٹ ٹھ جاتے ہیں تو آپ اس طریقے سے گلتی نہ کریں تو ہم اس ویڈیو کو ابھی دیکھتے ہیں جیسا آپ اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ شیکل میں کس طریقے سے نٹ بولٹ جو بولٹ لگا ہوا ہے کس طریقے سے وائی بریٹ ہونے کے کارن یہ نکل چکا ہے آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں اگر آپ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں گے تو آپ اس طریقے سے گلتی نہیں کریں گے لیکن آئی ہاپ آپ اس طریقے سے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد گلتی نہیں کریں گے کیونکہ اسی کے لئے آپ کو ویڈیو دیکھایا جاتا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ جو دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے وائی بریٹ کے ذریعے اس ٹھریٹ کے اندر بولٹ نکلتے ہوئے نکلتے ہوئے جا رہا ہے اور نکلتے نکلتے کچھ اس طریقے سے نکل گیا جو انسیڈنٹ ہونے کا کارن بن سکتا ہے تو آپ ان سے سوہدان رہے آپ ان سب ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اس طریقے سے گلتی نہ کریں تو آپ پھر نیشٹ ویڈیو میں آپ کو دیکھاؤں گا اور آپ یہ نیشٹ ویڈیو بھی دیکھیں گے کہ اس ویڈیو میں بھی آپ دیکھ رہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو ٹریننگ دیا جا رہا ہے بوٹ شائکل کے ذریعے بوٹ شائکل اس میں ملٹیپل سلنگز لگا کر لوگوں کو ٹریننگ دیا جا رہا ہے کہ اس کے اندر 45 انگل تک جا سکتا ہے اس کے اندر بھی جا سکتا ہے تو کچھ اس طریقے سے آپ کا جا سکتا ہے بوٹ شائکل کے اندر تو اس کے لئے ہمیں کبھی بھی بوٹ شائکل یوز کرنا چاہے آئی ہاپ آپ اس ویڈیو میں آپ نے بہت کچھ سکھا اگر سکھا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں